وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اس کی پڑھ لی ہیں آج تینتالیس نمر آیت مبارکہ سے آغاز ہے اور یہ نیا رکو ہے اور نئے آقامات ہیں کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ایٹی ایٹ آیات مبارکہ میں سے جو فورٹی ٹو آیات ہیں وہ ایک تاریخی اپنا پورا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں کیونکہ صورت مکی ہے اور آقے دو جہاں کے جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں اور مزاج جو اہل مکہ کا ہے اسلام سے پہلے وہ مزاج کچھ فیرونی مزاج ہے تو مثال فیرون کی بھی دی گئی مثال اس کے ساتھ حامان کی بھی دی گئی اب جو اس صورت کے نزول کا مقصد تھا آقے دو جہاں کے سامنے ایک پورا فریم ورگ تھا اسلامی آقامات کا وہ رکھا گیا اور میں عموماً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صورتیں اپنے مقدمے میں یعنی ابتدائی چاند آیات میں اور اپنی ہر صورت کی آخری جو آیات ہیں یہ ایک اختتامی خطبہ اور آقام کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ صورت کیونکہ مکی ہے تو پانچ چھے موٹے موٹے آقامات ہر مکی صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سر فیرست ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور اللہ نے پیغامِ ہدایت عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ برگزیدہ پیغمبر اور رسول اور نبی چنے ہیں اور ان کو اللہ نے اپنا خاص علم اطاف فرمایا ہے مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے فرشتی اللہ کی مخلوق ہیں اور آسمانی کتابیں برحق ہیں آج یہ جتنے دن باقی درست چلے گا ان میں اس صورت کے اختتام تک آپ کو یہی بڑے بڑے پانچ موضوعات نظر آئیں گی اور اب جہاں سے آج بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے آقے دو جہاں کا نبی اور رسول ہونا کہ میرا حبیب رسول برحق ہے ذرا دیکھیں اتنی لمبی تمہید باندھی بیالیس آیات کی اور کرکس کیا نکالا کہ اے اہل مکہ دیکھو میرا حبیب جو باتیں آپ کو بتلا رہا ہے یہ کل کی باتیں نہیں بلکہ ان باتوں کو گزرے ہوئے دو ہزار سال ہو چکے ہیں اور ایک ایک لمبے کی میرا حبیب تمہیں خبر دے رہا ہے اور وہ خبر کیا ہے کہ موسیٰ پیدا کیسے ہوئے علیہ السلام اور ان کو سمندر میں کیسے پھینکا گیا تابوت میں وہ اٹھے کیسے فیرون کے گھر میں پرورش کیسے پائی بڑے ہوئے حتیٰ کہ وہ سین بھی چھوٹا سا بیان کر دیا کہ دیکھو دو بندوں کی لڑائی ہوئی تھی تو میرے موسیٰ نے تصویہ کروایا کی خدمت کی وہاں سے جناب آپ کی شادی ہوئی آگے نکلے اللہ نے نبوت عطا فرمائی یہ ہم سارا پیچھے پڑ چکے ہیں جب نبوت مل گئی تو پھر فیرون کے پاس آئے اور ان کو دعوت حق دی کل کی آیات میں ہم نے پڑا کہ فیرون نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ کا جو الہ ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اے حامان ایک لمبا سا جو ہے وہ مینارہ بناو تو میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھتا ہوں اتنی لمبی باتیں کرنے کے بعد کرکس کیا نکالا کہ اے اہل مکہ میرے حبیب کی بات پہ کان دھرو یہ جو باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں میرا حبیب اس وقت سامنے کھڑا تو نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا کہ مدین کدھر ہے میرا حبیب دیکھ رہا تھا کہ جناب مصر کدھر ہے فیرون کون ہے وہ مکہ کیسے مارا ہے تو میں نے اپنے حبیب کو علم دیا ہے اور وہ علم دیا ہے وہی کے ذریعے اور تم وہی کی طرف آتے نہیں ہو حالانکہ دیکھو تمہاری کہانیاں تو سال بعد پرانی ہو جاتی ہیں سو سال بعد تو ان کی تاریخ مٹ جاتی ہے لیکن میرا حبیب دو جمع دو چار آپ کو سچی باتیں بتلا رہا ہے تو میرے حبیب کی نبوت پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سابقہ باتیں بھی منو ان ایز ایٹلز تمہارے سامنے رہا کرائے ہیں یہ تین آیات کا خلاص ہے جی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ذرا دیکھئے گا یہ دونوں تحقیق کے لیے ہوتے ہیں جملے کے اندر جو ہے وہ امفسائز پیدا کرتے ہیں اور تحقیق بے شک بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے اتا کی موسیٰ جناب موسیٰ کو الکتابہ کتاب ہم نے کتاب دی وہ اعلیٰ کتاب تھی وہ ڈیوائن ایک بک کی احسیت رکھتی تھی مِمْ بَادِ مَا أَحْلَقْنَ الْقُرُونَ اس کے بعد کہ ہم نے حلاق کر دیا تھا پہلی نافرمان قوموں کو یہ اہلِ مکہ کو سبق بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور تب کتاب دی جب اس سے پہلے قومِ آت برباد ہو چکی تھی قومِ سمود برباد ہو چکی تھی قومِ نُو حلاق ہو چکی تھی تو انہوں نے نافرمانی کی تو وہ بھی کیا ہوئے حلاق ہوئے اور میرے نبی موسیٰ کی کتاب کا جنہوں نے انکار کیا وہ بھی کیا ہوئے حلاق ہوئے اور آلَقْنَ الْقُرُونَ الْأُولَى یہ جو پہلی زمانے کی قومیں تھیں وہ ہم نے نافرمان قوموں کو حلاق کر دیا وہ جو کتاب ہم نے دی تھی اپنے نیک بند موسیٰ کو وہ تو لوگوں کے لیے بڑی بصیرت افروز تھی ان کے من کو روشن کرنے والی تھی اور وہ حدن اور وہ سرابہ ہدایت بھی تھی ورحمہ اور وہ رحمت بھی تھی اور ہم نے یہ کتاب ان کو دی اس لیے تھی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت قبول کریں یعنی یہ بات کر کے اہلِ مکہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تورات سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں اتریں وہ بھی اور تورات کے بعد جو اب انجیل آ چکی اور پھر اب قرآن آ چکا ہے تو وہ تو ہدایت اور رحمت تھی انہوں نے نئی مانا تو بربادی کا شکار ہوئے اے اہلِ مکہ تم بھی اگر ایسا کروگے تو برباد ہو جاؤگے بہتر یہ ہے کہ تم نصیت قبول کرلو اب وما کنت بجانب الغربی یہ مشرق اور مغرب کے پورے پیرامیٹرز کے ساتھ آقے دو جہاں کی نبوت اور رسالت کی دلیل دی جا رہی ہے وما کنتا اے حبیبِ مکرم واؤ کمانا اور ما نہیں کنتا آپ تھے اے حبیب آپ تو نہیں تھے بجانب الغربی جب تور پہ میں نے موسیٰ کو بھیجا تھا تو آپ کوئی مشرقی یا مغربی جانب کھڑے تو نہیں تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ یہ درخت ہے اس سے آگ نکل رہی ہے اور وہاں سے پھر آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اے حبیب آپ اس وقت موجود تو کوئی نہیں تھے ادھر تو ہم نے جو آپ کو باتیں بتائیں ہیں وہ تو وئی کے ذریعے بتائیں ہیں تو حبیب ان کو بتاؤ کہ وئی اللہ کی جانب سے برحق ہے اِذْ قَدَيْنَا الٰمُوسَ الْأَمْرِ اِذْ جَبْ قَدَيْنَا حُکم دیا فیصلہ کیا الٰموسہ موسیٰ کے حوالے سے الْأَمْرَا ایک عمر کا اور وہ عمر کیا تھا رسالت کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت مل گئی آپ جب کوئی تور پہ تشریف لے گئے تو اللہ فرما رہے اے حبیب مکرم آپ جو تور کی مغربی سمت ہے وہاں تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف رسالت کا پیغام بھیجا تھا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نَحِنِ كُنْتَ آپ تھے مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے بابو باب گواہ تو نہیں تھے کہ موسیٰ کو رسالت مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اے حبیب آپ ان کو باتیں بتلا رہے ہیں موسیٰ کی دو ہزار سال پہلے کی تو ان کو تو مان جانا چاہیے ابو جال اور ابو لعب کو کہ اے حبیب آپ تو رسولِ برحق ہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہے وَلَا كِنْنَا اَنشَأْنَا كُرُوْنَا وَاوْ کَمَانَا اور لَا كِنْنَا اچھا لَا كِنْنَا جہاں آتا ہے یہ ایسا سنس پیدا کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی تھی تو اس کیفیت میں لَا كِنْنَا آتا ہے وہم دور کرتا ہے وَلَا كِنْنَا اور لیکن ہاں موسیٰ اے اے میرے حبیب انشَأْنَا ہم نے پیدا فرمائی قُرُوْنَا کئی زمانوں پہ مشتمل نسلیں ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل فَتَتَوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرِ فَاکَمَانَا پَس تَتَوَلَ طویل ہو گیا بڑا لمبا ہو گیا عَلَيْهِمْ ان کی اوپر الْعُمْرُ عَرْصَة بڑا لمبا عرصہ ہو گیا سینکڑوں سالوں پہ ہزاروں سالوں پہ مشتمل قومیں آتی رہیں اور مابوب وَمَا كُنْتَ سَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدِيَنَا مابوب جب ہم نے مدین کا وہ واقعہ بیان کیا کہ شعیب علیہ السلام ایک شخص تھے ان کی دو بیٹیاں تھی اور وہ اپنے ریورڈ کو پانی پلا رہی تھی اور پھر ایک درخت کے نیچے وہ کھڑی تھی آپ نے پانی پلا دیا پانی پلانے کے بعد ان کے باپ نے آپ کو بلا بھیجا تو مابوب آپ اس وقت وہاں موجود تو نہیں تھے آپ مدین میں رہنے والے تو نہیں تھے تطلو علیہم آیاتنا تاکہ آپ پڑھ کر سناتے ہوں ان کو آیاتنا ہماری آیات ولیکن نا کن نا مرسلین لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں اور پھر اگلی آیت بھی اپنا یہی مفہوم رکھتی ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِتُورِ وَاوْ کَمَانَا اور مَا کَمَانَا نہیں کُنْتَا آپ تھے اے حبیبِ مکرم آپ موجود نہیں تھے بے جانبِ تور جو تور پہاڑ ہے اس کی ایک طرف آپ موجود نہیں تھے باقیدہ فیزیکلی کہ آپ کھڑے ہوں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوں اِذْ نَا دَيْنَا اِذْ کَمَانَا جَبْ نَا دَيْنَا ہم نے ندا کی موسیٰ کو کہ میں تمہارا رب ہوں لیکن حبیب آپ کو باتیں پتا کیسے چلی وَلَا كِرْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَا وَاوْ کَمَانَا اور لیکن لیکن رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَا اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو یہ ساری باتیں بتا دیں اور وئی کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں وجہ کیا تھی لِتُن زیرہ قَوْمم لِتُن زیرہ تاکہ آپ ڈرائیں انظار کریں قومہ ایک ایسی قوم کو مَا آتَاہُم مِنْ نَزِیرِم مِنْ قَبْلِكَ کہ نہیں پہنچا جن تک آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ مکہ اور یہ جو لوگ ہیں عرب کے یہ نصیحت حاصل کر لیں آپ کو ان تین چار آیات کا مفہوم پتا چل گئے یعنی ان آیات کو نبی کریم علیہ تحیت و سنا کی نبوت پر بطول دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ دوہزار سال پہلے کی باتیں اگر تمہیں مکہ والو میرا حبیب اتلا رہا ہے تو سمجھو کہ میرا حبیب نبی ہے ورنہ اس طرح کی آثینٹک باتیں نبی کے علاوہ کوئی شخص بتا نہیں سکتا تو یہ باتیں سمجھو تمہیں پتا تو ہے کہ کوئی موسیٰ بھی تھے تمہیں پتا تو ہے کہ کوئی فیرون بھی تھا لیکن اتنی آثینٹک باتیں یہ تمہیں صرف میرا حبیبی بتا رہا ہے اچھا آپ ایک بات عموماً سمجھتے ہیں جب کہانی چل پڑتی ہے تو وہ بگڑتے 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 دو سو سال بعد الٹی ہی کہانی عوام میں مشہور ہو جاتی ہے تو یہاں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا تھا انہوں نے ذلکرنین کے بارے میں سن رکھا تھا اہلِ عرب نے انہوں نے فیرون کے بارے میں سن رکھا تھا حارون کارون کا پتہ تھا انہیں لیکن جو صحیح باتیں حضور بتلا رہے تھے یہ بڑی نکھری ہوئی باتیں تھیں تو اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کی بات کو مان لو اور میرا نبی ہی رسولِ برحق ہے تمہیں سچی خبریں دے رہا ہے اب یہ جو ان آیات میں رسول اللہ کے کسی جگہ پہ موجود ہونے کی نفی کی گئی ہے اس کا معنی ہے کہ آپ فیزیکلی موجود نہیں تھے ورنہ تو آپ نبی تھے اور آپ کب سے نبی تھے بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ معبوب جب آدم علیہ السلام مٹی پانی اور گارے کی کیفیت میں تھے ہم نے اس وقت بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھے آپ نبی تھے آپ نے اعلانِ نبوت چالیس سال کے بعد کیا ہے بے ست آپ کی آخر میں ہے ورنہ آپ نبی تب سے ہیں جب حضرتِ آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے تو یہ جو نفی کی گئی معبوب آپ نہیں تھے آپ غرب بھی جانب نہیں تھے آپ شرکی جانب نہیں تھے یعنی آپ فیزیکلی وہاں کھڑے نہیں تھے کہ باتیں سن رہے ہوں ہاں علمِ نبوت ہے جو آپ کو عطا کر دیا گیا وَلَوْ لَا أَنْ تُسِيبَهُمْ مُسِيبَةً وَاوْ کَمَنَا اور لَوْ لَا کہیں ایسا نہ ہو أَنْ تُسِيبَهُمْ کہ ان کو پہنچے مصیبتن کوئی مصیبت اب اہلِ مکہ کی بات ہو رہی ہے اگر ہم رسول نہ بھیجتے آپ کی شکل میں ان کی طرف اور ان کو کوئی مصیبت آ جاتی پکڑے جاتے قومِ آدھ اور قومِ سمود کی طرح بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ بَسَبَبْ انْ آمَال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے ہاتھوں کی کمائی تھی تو فَيَكُولُ پھر یہ کہنے لگتے رَبَّنَا اے ہمارے رَب لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَ اے اللہ تُو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تو اگر رسول بھیجتا تو ہم کیا کرتے فَنَتَّبِعَ آئیَاتِكَ ہم اتباع کرتے اللہ تیری آیات کی تو حبیب آپ کو بھیج دیا ان کا یہ اطراز بھی ختم کر دیا ہم نے اتمامِ حجت کر دیا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ اگر تُو رسول بھیج دیتا تو ہم اس کی اتباع بھی کرتے وَنَكُونَ اور ہم ہو جاتے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے لیکن حبیب یہ آپ کو اگر نہ بھیجتے تو ان کا عذر ہو سکتا تھا لیکن آپ کو حبیب جب بھیج دیا ہے تو ان کا یہ عذر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ اِن دِنَا فَاقَمَنَا پَسْ لَمَّا جَبْ جَاءَ آگِعَا هُمْ ان کے پاس الْحَقُّ حَق سچ اللہ کی طرف سے آگیا مِنْ اِن دِنَا ہماری طرف سے تو کَالُو وہ کہنے لگے لَوْ لَا اُوْتِيَ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى یہ اب انوکھا اطراب کہ اہلِ مکہ بھی کہنے لگے لَوْ لَا اُوْتِيَ کیوں نہیں دیا گیا اے مابوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مِسْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى جیسے موسَى کو دیئے گئے تھے موجزات کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو سورج سے زیادہ روشن تھا آپ اپنا اصحاب پھینکتے تو سام بن جاتا تو اب اہلِ مکہ کہنے لگے کہ آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ کو ایسا موجزہ بھی تو لائیں جس موسیٰ کی باتیں سناتے ہیں اس طرح کا کو موجزہ بھی لے آئیں تو پھر ہم آپ کو مانیں تو اللہ فرما رہا ہے کیا یہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے موسیٰ کے موجزے کبھی انکار کر دیا تھا ان کی فطرت اور اہلِ مکہ کی فطرت بلکل سیم ہے اولم یکفرو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا بے ما اس کا جو اوت یا موسیٰ موسیٰ کو دیا گیا من قبل اس سے پہلے تو موسیٰ کو جو دیا گیا تھا اس وقت کے لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا تھا جو ان کی ذہنیت تھی اہلِ مکہ کی بھی وہی ذہنیت ہے اور وہ کہنے لگے تھے فیرونی اور جو مصری اور کپتی لوگ تھے کالو انہوں نے کہا تھا سحرانِ تظاہرہ یہ موسیٰ اور حارون دونوں سحرانِ دونوں جادوگر ہیں اور تظاہرہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور ظاہر کہتے ہیں پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ پیٹ ملا کے دو آدمی اگر کھڑے ہو جائیں کندے کے ساتھ کندہ ملا کے تو وہ ایک سے زیادہ دو ڈبل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں موسیٰ اور حارون تو جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو یہ اس وقت بھی کہتے تھے اور اہلِ مکہ آپ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ اور پھر سارے لوگ مل کر کہنے لگے اِنَّا بِشَكْ هَمْ بِكُلِّن ان میں سے ہر ایک کا کافرون ہم انکار کرنے والے ہم موسیٰ کے بھی منکر ہیں وہ کہتے تھے ہم حارون کے بھی منکر ہیں ہم تورات کے بھی منکر ہیں ہم ان کے یدِ بیضا کے موجزہ کو بھی نہیں مانتے اور ہم ان کا جو اسحا کا موجزہ ہے اس کو بھی نہیں مانتے مابو یہ مکہ کے لوگ بھی تو وہی ریکوائر کر رہے ہیں تو فطرت ان کی بھی وہی ہے اگر ہم آپ کو موجزہ دے بھی دیں تو یہ پھر بھی نہیں مانے گے اور ایسے ہی ہوا اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے موجزات اطاع فرمائے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاندوں ٹپڑے ہو گیا آپ محراج پہ تشریف لے گئے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے سب سے بڑا موجزہ تو اللہ نے قرآن کی شکل میں دے دیا لیکن پھر بھی اہل مکہ اکثر ایمان نہیں لائے تو اللہ فرما رہے ہیں مابو اب آپ یہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ اپنائیں یہ موجزوں کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں کل اے حبیب مکرم آپ ان کو فرما دیجئے فَتُو لے آؤ بِكِتَابِ مِنْ اِنْ دِلَّهِ اللہ کی طرف سے تم کوئی کتاب لے آؤ قرآن تو مانتے نہیں ہو تو مابو باپ ان کو فرما دے کہ تم اپنی ہی کوئی کتاب لے آؤ قُوَ اَحْدَا جو کہ زیادہ ہدایت دینے والی ہو ہماری کتاب قرآن کو تو مانتے نہیں ہو کہتے ہو یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے اور موسیٰ کے زمانے کے جو منکر تھے وہ بھی یہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اچھا تم پھر اپنی کوئی کتاب لے آؤ قُوَ اَحْدَا مِنْ هُمَا جو کہ زیادہ ہدایت بخش ہو مِنْ هُمَا ان دونوں میں سے کن دونوں میں سے قرآن اور تورات میں سے کیونکہ تورات کے منکر بھی تھے اور قرآن کے منکر بھی عزور کے زمانے میں تھے تو ان دونوں سے جو زیادہ ہدایت والی ہو تم وہ کتاب لے آؤ تو اللہ فرما رہا ہے مابو بھن کو کہہ دیو اَتْتَبِهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اَتْتَبِهُ میں بھی پیروی کروں گا اس کی اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچی ہو تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یا تو ایسا کام کر لے تو میں بھی تجھے مان جاؤں گا تو اللہ فرما رہے مابو بھن کو کہیں اگر ہماری کتاب قرآن سچی نہیں ہے اور دو ہزار سال پہلے تورات سچی نہیں تھی تو اہل مکہ تم کو کتاب لے آؤ تم بڑے شائر قسم کی لوگ ہو بڑے فسی و بلی قسم کی لوگ ہو تم کو کتاب لے آؤ تو پھر میں بھی تمہاری کتاب کو مان لوں گا اللہ فرما رہے مابو بھن اگلی سٹیٹیجی یہ اپنائیں فَإِلْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَا کا مانا پس ان کا مانا اگر لَمْ يَسْتَجِبُوا وہ ایکسیپٹ نہ کریں وہ جواب نہ دیں لَكَ آپ کی اس بات کا اور اس چیلنج کا تو مابو بھن فَا لَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاءَهُمْ فَا لَمْ تو حبیب آپ جان لیجئے کہ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَا کہ وہ تو صرف پیروی کر رہے ہیں اَحْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی وہ لا مادود خواہشات کے مالک ہیں اور یہ جب آگے پڑیں گے تو ظاہر ہے ان کو قرآن پنشمنٹ کی بات بھی کرے گا یہ چوری کریں گے تو ہاتھ کٹنے کا حکم آ جائے گا یہ زنا کریں گے تو سٹوننگ کا حکم آ جائے گا یہ کو ڈاکہ ڈالیں گے تو مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کٹنے پڑیں گے تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں مابوب آپ کے یہ چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ کون قسم کے لوگ ہیں وَمَنْ عَدَلُّو باوکا مانا اور مَنْ یہ انٹیروگیٹیو اور سوالیہ جو انداز ہے اس کے لیے مَنْ آیا ہے وَمَنْ عَدَلُّو اور کون ہے جو زیادہ گمراہ ہو مِمْ مَنْ اس آدمی سے اتتباعہ ہوا ہو جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی اللہ کی مرضی کی نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرے بِغَیْرِ حُدَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اس کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو بتا دیں پھر اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّا کَمَانَا بے شک اللہ تبارک و تعالی لَا يَحْدِ حدایت نہیں دیتا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم قوم ظالم قوم کون ہوتی ہے جو ہٹ درم کسی ہدایت کی بات کو نہ مانے نبی نہیں آیا تو اطراز نبی آگیا تو اطراز موج سے نہیں دکھائے تو اطراز موج سے دکھا دیئے تو اطراز فرمایے یہ ظالم قوم ہے مابوب اللہ اس طرح کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ الحمدللہ مرہ رکوع تھا ایک تو اگلے رکوعات میں یہ جو اسلامی تعلیمات کی باتیں ہیں آخرت کے حوالے سے خصوصاً یہ انشاءاللہ آگے چلیں گی پچاس آیات ہوگی باقی کتنی رہ گی تھرٹی ایٹ ایٹی ایٹ تھی تو تھرٹی ایٹ باقی ہیں اللہ رب العزت قرآن کا فہم اس کی سمجھ عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے